ایک دھو بھی کی پاس ایک قطعہ تھا واہ دن میں دھو بھی کا کپڑا دھو دھوتا اور رات کے سامنے باہر چر آتا تھا سوہ سوہ ہوتے ہوا اپنے مالک کے دروازے پر آکڑا ہوتا ایک بار رات کو جب قطعہ باہر کھیت میں چر رہا تھا تو ایک سیار سے اُلسوس کی ملقات ہوئی اور دونوں میں بھائی چار ہو گیا کانٹوں کا گھیرہ توڑ کر دونوں ککڑ کے کیتنچہ پہنچتے ہو جی بہرکر کا گھڑیاں کھاتے پیٹ پر ککڑیاں کھا چکنے پر ایک رات گھا دیکھو گانے کا ممن ہوا اس نے سیاں سے کہا دیکھ بیٹا کیسی بڑی چاندی کھلی ہے نیلے آسمان سے سفیدی برس رہی میں تجھے آج گانے سناوں گا تبھی سیاں نجدی کر آ کر اکھولا اور کہا نہیں ماما کوئی ضرورت نہیں کانے مانے کی چوری کرتے سمیں گایاں نہیں کرتے اور تم گاؤگ کیسے جس کا گلہ سوری لہو اسی کا گانہ بھلا لگتا ہے تبھی گدا نراج ہو کر بولا تیری سمجھ میں کیسے آئے گا دماغ رومیں گھو اپر بھرا ہے تبھی سیاں نے کہا گا تو تم سکتے نہیں ہاں ریک بھلے سی سکتے مگر گدا اپنی بات پر آڑا رہا ہوا کھیت کے بیچے بیچ چلا آیا اور سمجھ کر کھڑا ہوا کی گائے گا ٹھہرو ماما تبھی سیاں نے جورس چینکایا مگ کھڑا ہو کر نگرانے کرتا ہوں کہیں کھیت کا مالک میں آ جائے گھڑے میں کہا ٹھیک ہے جاؤ سیاں کھیت کی ہت سے باہر نکل گیا اور گھڑا رینکھنے لگا چینپوں 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 پاس ہی جھوپڑے میں رکھوالا سو رہا تھا گھڑے کی آواز سنتی ہی اس کے نیند ٹوٹ گئی ہوئے ڈنڈ سوال کر اٹھا اور کھیت کی یوڑ دوڑا گھڑک پیٹھ کر اس رات خوک ڈنڈے بر سے اتنا ہی نہیں پیچارے کی گلے سے ایک اوپ لٹکا دی گئی اور خلیر کر بگا دیا گیا تب سیاں نے نگریک آگر بھولا اور کہا یہ گانا بھی یاد رہے گا یاد رہے کی رات ماما تُنے نہیں سنی اپنے بانجے کی ایک بات